سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترہ مذرات اور جمعہ ہے محرم کی آٹھ تاریخ سو دا سو ٹوٹی سیجری سوال رواب کی نشست ہے کچھ سوالات کچھ لے بطور رہ گئے تھے پہلے ان کو چکانے کی کوشش کریں گے اس صاحبہ نے ایمیل کے در یہ سوال بھیجا ہے کہ میرے شہر نے آپ کی کئی تقریب لکھا کے انوان پر سنوائی خبل میں ہوتی رہتی ہے اور آپ نے کہا تھا مقصف سکون بتلایا مگر وہ سکون بیوی کے بیوی کیسے پہنچا سکتی ہے اس کا ذکرہ آپ نے نہیں کیا براہ کرم جواب سے سوال بہت معقول ہے اتفاق سے خبل میں جب جب تقریر ہوئی ہے تو یہ تو بتایا جاتا رہا کہ بیوی شادی کا جو مین پرپرد ہے وہ سکون ہے اور جب اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ کیسے بیوی اس کے ساتھ رہے یہ نیک بیوی ہے کوئی وہ جاننا چاہتی ہے کہ جب ہماری ذمہ داری ہے شوہر کو سکون پہنچا تو آپ کو یہ تقریب کرنی چاہیے کہ اس سکون کیسے حافظ ہو سمجھے سوال بہت ہی معقول ہے اور جواب انشاءاللہ ہم اس کی دینے کی کوشش کریں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو چیز ہے شوہر کی اطاعت اور دوسری چیز ہے شوہر کی مزاج شنافی سب سے پہلی بات تو بیوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کی اطاعت ہم پر لازم ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے شوہر کا مزاج کیا ہے اور اس مزاج کو پہچان کر اس کے ساتھ برپاو کرنا چاہیے میرا جہاں تک اپنا امدادہ ہے آپ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں میرا یہ ماننا ہے اللہ علم میں کہا تک صحیح ہوں کہ سکون سے مراد جو ہے وہ حقیقت میں جو دونوں کی نیچرل ریکوائزمنٹ ہے اس میں نہایت درجے کو بیوی کو سپورٹ کرنا چاہیے اب میں اپنی بات کو اس بات کو مدلل کر رہا ہوں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں جب عورتوں کو پیڈیا ڈالتا تھا تو ساری دنیا کی قومیں عورت کو مرد سے دور کر دیتی تھی حتیٰ کی درہمن وغیرہ میں تو عورتوں کے لئے دھر کے باہر ایک چھوٹا سا حجرہ الڈی بنا دیا جاتا تھا اس میں وہ ایک دم کٹاپ ہو کر کے رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے پہلے اس کو ختم کیا انہوں نے کہا یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ آدم آپ نے فرمایا کہ ہوا کی بیٹی کس پتری چیز ہے اس کو آپ اتنا پورا چیز سمجھ رہے ہیں یہ ایک نیچرل چیز ہے آپ نے صرف بتایا کہ ایسے موقع پر صحبت نہیں کی جائے بچ یہ ہر حال میں بیوی کو اپنے ساتھ رکھا جائے اس کی وجہ کیا کی کہ اگر ایک آدمی تین دن مہینے میں یا پاس دنی اردہ دن اگر ایسے مسلطل ایسے اس کو بائیکارٹ کر دیا جائے گا تو اس کے کرپ ہونے کے چاندے ہیں لہذا اس کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لئے اللہ کے رسول نے اس معاملے میں سب سے پہلے انٹرفیر کیا نمبر دو عبادت بہت اوچھا درکہ اسلام میں رکھتی ہے آپ نے فرق عبادت کے بعد ہر عبادت پر شوہر کی خواہش کو مقدم رکھا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بیوی نے اپنی روزہ بھی رکھنا چاہتی ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے لئے رکھتی ہے نمبر دو نمبر تیر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے اور بیوی روٹی پکا رہی ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ روٹی جل جائے گی تو آپ نے فرمایا روٹی کو جلنے دے لیکن شوہر کی خواہش پر فورا آئے نمبر چار قرآن مجید میں جہاں پہ پردے کا ذکر کیا گیا جہاں پہ گھر میں اجازت کی بات کہی کہ گھروں میں جو لوگ آئیں اجازت لے کر آئیں پھر گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے گھر بچے ہیں تو ادھر روٹی جاتے رہے تو کون کمرہ پوچھ کر کے جائے گا ہمارے بچے رہتے ہیں کبھی اس کمرے میں گئے کبھی عمر در گئے قرآن مجید نے ان کو بھی کہا کہ تین ٹائم پر وہ بھی پوچھ کر آوے آپ نے برمائے فجر کے بعد قرآن کی آیت کا سب دبا کر رہا ہوں فجر کے بعد دوپہر میں اور رات میں ان تینوں وقت میں ان کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ جو کی آپ کے گھر کے بچے ہیں وہ بھی بغیر کٹ کٹائے ہوئے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوں تو مین سکون جو ڈسٹرب ہوتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے کہ مرد کی خواہش ناپورا کرنے کا سکتے بڑا سکون ہے اس کی طرح کی اشارہ ہے لِقَسْكُنُوْ إِلَيْهَا اچھا اپنی بات کو لوجیکلی ثابت کر رہا ہوں اب غور سے سنیے گا قرآن مجید یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ ہم سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مردوں تم ان کو سکون پہتا ہو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا اس کے جواب میں یہ بات آنی ہی سا جیسی قرآن نے یہ نہ کہنے کے بجے عورت کو کہا لِقَسْكُنُوْ إِلَيْهَا إِلَيْهَا میں ہاں کی جو دمیریں وہ فیمیل ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو اس سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فیدل کی فیدکلی ریکوائرٹمنٹ ہے میاں دیگی کو تو بیدی اگر نا بھی کہا ہے تو فلفل کر سکتی ہے لیکن مرد ہر وقت اس بات پر قادر نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ریکوائرٹ کو فلفل کر سکے لہذا پروردگارِ عالم نے الہی ہی کے بجائے الہی ہا کی رمیر استعبال کی وہ یہ بھی کر سکتا تھا الہی جمع کر سکتا تھا تاکہ تم دونوں آپس میں سکون حاصل کرو سکون سے مراد و پراتھا اور سکون سے مراد و بھی یہ نہیں ہے سکون سے مراد اس کی صدیقلی ریکوائیٹمنٹ ہے آپ کو معلوم ہے ابھی یہ نئی تحقیق ہے واللہ واللہ میں اس طرح مجھے یقین نہیں ہے بڑھا وہ تحقیق ہے کہ سو مرتبہ اگر آدمی کو خواہش ہوتی ہے تو بہتر مرتبہ اس کی بیویز کو ریفیوز کرتی ہے سیونٹی چو پرسنٹ اور یہ جو معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں یا بیویز کے درمیان میں دوسری غلائیاں ہوتی ہیں ان سب کے دیپس میں یہ وجہ ہوتی ہے جس وجہ کو وہ مرد کسی سے بھی کہہ سکتا اپنے گھر میں کسی سے بول نہیں سکتا ہے نیوی بچوں سے ڈسکر نہیں کر سکتا ہے اپنے ساتھیوں سے ڈسکر نہیں کر سکتا وہ نہ ڈسکر کرتے کہ آپ کو غصہ ہو آپ بول لیں آپ ختم ہو جائیں گے ختم ہو جائے گا غصہ لیکن آپ غصہ بھی رہیں اور اندر اندر دھرے رہیں یہ کول وار بہت ختم لاک ہوگی جب سکون سے جو اس کا عورت سے بھی سوال کیا ہے بہت خیارہ سوال کیا اور یہ مسجد میں چونکہ ہم نہیں کہہ سکتے تھے جس طریقے سے باتیں میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی اس وجہ سے وہ ٹاپک وہاں پہ چھوٹا رہا تھا نہیں تھا میرے ذہن میں بات تھی یہ لہذا میں ایک چیز یہ ہیں دوسری چیز آپ یقین نہیں کریں گے جیسوں ہی ایمیل آتے ہیں اور مشورہ کرتے لوگ کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے گھر کے امتی مسلمہ میں دوسری شادی کرنے والوں کا پرسن تشکدی بھی چار سے پانچ کو کراف نہیں کیا دیتا تھا اس چار پانچ پرسن میں پچاس پرسن وہ لوگ شادی کرتے ہیں جس کی وجہ دیوی ہے اس کی بہلی دیوی کی بنیاد بنتی ہے دوسری شادی اگر وہ دیوی اس کے ساتھ جیسا حدیث میں آتا ہے جیسا برطاو کرے تو انشاءاللہ کے بھی معاملات ہی ہوں گے لیکن وہ بچارہ کسی سے کہنی پاتا ہے مجمور ہو کر کے دوسری شادی کرتا ہے وہ دوسرے جو مسائل ہوتے وہ الگ ہے لیکن 50% دیزن پہلی دیوی خود ہے دوسری شادی کی لہذا اس کو سکون کا مطلب یہ ہے کہ شرع لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو بتا دیں کہ نبیس یہ کوئی سقوے کے خلاف باتی ہے اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی دنیا میں متقی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے جنگ کا کوئی سفر ایک سفر کو چھوڑ کر جتنی بھی آپ نے ٹراولنگ کی ہے کسی بھی ٹراول میں بغیر دیوی کے لئے کیا ہے ہر ٹراولنگ میں ہر سفر میں دیوی جو ہے وہ ہمراہ رہی ہے حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا ہے تو اس وقت بھی آپ ٹراول سے واپس آ رہے ہیں قرآن مجید میں میں اس پر پوری بات کروں گا آپ سے قرآن مجید میں ایک مرتعہ کا واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول کی شادی ہوئی ہے شادی ہوگے کے بعد ولیمہ ہوا ولیمہ کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اب اللہ کے رسول کا جیت کیا رہا ہے کہ وہ اپنی دیوی سے ملاقات کر رہے ہیں لوگ پنڈھیلیں چھوڑ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں مجبور ہو کر کہ آپ اندازہ کریں کہ اس تینشن کو عرش الہی نے نوٹس لیا اور جبریل علیہ السلام آئے پرانے پر جیت کے آیت نازل کی کہ جب کھا چکو فیضہ تین فیضہ تین جب کھانا کھا چکو پھر چلو اپنا راستہ ناپو نہ چھیکے کھڑے ہو اپنی دیوی سے ملنے کا خواہی جو مجبت تم سب لوگ بھیڑ لگائے بیٹھو پھر اللہ نے کہا کہ ہمارا رسول شرم کے مارے بات نہیں کر رہا ہے لیکن اندازہ کی کوئی بات نہیں ہے اس کو ہونا تھی ہے آپ اندازہ کریں جس کو آپ بہت حقیق میٹر سمجھ رہے ہیں جس کو بہت شرم والا وہ عرش الہی نوٹس ریا اور اللہ کے رسول پس کے پاس آیت نازل ہوئی جب آیت نازل ہو گئی تو اب نبی اس کو کوئی چارہ نہیں رہے گیا آپ نے اسے ایس کو پر کر کے سنادھ گیا کہہ لوگو جب تم کھانا کھا چکو پیدا پیلتن جب تم کھانا کھا چکو پنکے گیرو جاؤ اپنا راستہ نہ آپ کو کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے لہٰذا نئی چیز کیا ہے یہ سکون کی بات سمجھیں میں اپنی بات جو آپ کو تک کیا لگائی مولانا پہ ایسا نہیں بولنا چاہیئے تھا ہم نہیں بولیں گے تو بولے گا کون ویسے ہی تم شر باتے ہو بولنا کسی کو نہیں ہے اچھا اور سرحو کا کیا ہے کہ ہم لوگ جب شریف کنتے رہتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہے وہ روز عورت کا ہاتھ پکڑتا اسے کچھ نہیں ہوتا تم پکڑو تو تم کو فرن مار دیتا ہے سمجھیں نہیں ایسے ہی یہ مولی لوگ ہوتے ہیں ہم کو یہ سارے مسئلے بتاتے بتاتے ہماری صحت پر ان تقسیدوں میں نہ کوئی ہنسی آتی نہ ہم کو کوئی شرم ہوتی ہے وہ آپ کو چونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے لہذا آپ کو کیا ہوتا ہے لگتا ہے ارث لگ گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے شریف کی جو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی عورت سے آخر کے ڈائریکٹ مسئلہ پوچھے سی ایک وقت ہے کہ عورت نے مسئلہ پوچھا پیجر کا وہ دوسری عورت نے کہا تو انہوں نے پر میں کیا ہے ایک ہی تلکیس کے بارے وہ سوال کر رہی ایسے ہاں ہاں کرو یہ تو حرام کام بھی کرو یہ شریعت کا مسئلہ بھی نہیں اور یہی وجہ ہے آپ کو مالک ہے اس وقت ہماری نائنٹی پرسنٹ عورت اپنے پریئیت کے مسئلے کو جانتی ہوئی کیوں؟ کیونکہ آپ ہم سے نہیں پوچھتے ہو اور کر کے آپ بچے ہوئے ہیں اور آپ جا کر کے ان کو نہیں بتا کہ سارے مسئلے غلط ہوتے چلے جا رہے ہیں یہاں دا ان سب مسائل میں شریعت کی مداز کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی شکر کریں دوسری چیز دو چیز بتائیں نا سکون میں ایک یہ ہے کہ فیزیکلی ریکوائٹمنٹ دوسری چیز جا ہے مرد کی لزاج شنافی اور آپ کو چاہیئے مثال کے طور پر بہتے مرد ہیں ایک بڑی تعداد ہے ان کا مداز یہ ہے کہ ہماری عورت کسی مرد سے ہن سکر بات نہیں کرے اگر اس نے سمجھ دیا ہے حالانکہ اس کے ہنسلے میں کوئی ایسا نہیں کہ سانسی ہے تب ہی ہنسلے ہی ہے ایسا نہیں مادلہ ہے لیکن اگر شوہر ایسا کنفیوز والا ہے کہ اس کو ہے کہ عورت کو چاہیئے سخت پرہید کرے اپنے شوہر کو ٹنکشن میں نہیں ڈالے کیونکہ اس کی ایسی لازم ہے کہ آپ کو معلوم ہیں کہ کتنے بڑے بڑے معاملے اس پر ایسیو پر کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اس کو معلوم ہو گیا میرے شوہر کا یہ مداز ہے اس کو قطعی اس کا اپنے شوہر کے خلاف نہیں کہ میں چاہیئے تاکہ اپنے شوہر کے سکول کو غرب تحیی کرے دوسرا مداز باستے ہیں کہ چاہے بھئی ہماری بیوی اچھا کپڑا پہنے اچھا رہے اگر اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ میرے شوہر کا یہ شوہر ہے تو اس کو لازم ہے کہ اس شوہر کو پورا کرے باہر جا رہی ہیں دوسروں کو دکھانے کے لئے کپڑا میں کیا رہا ہے یہ پیسہ خریدہ ہے دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگ اے تم کلپ بات اگر اس کو شوہر کو شوہر ہے کہ ہماری بیوی اچھی بنی چھنی رہے نہیں میں کام کر رہی ہوں گے کام اپنا آپ چھوڑ گئے جان نام میں جا ہے کام آپ شوہر کے مزاد سے سہد کریں جہاں یہ ہے سکون کا مطلب اور اس طرح سکون ہونا چاہیے اس کا اُلٹا بھی ہے اگر کسی بیوی کو یہ ہے کہ ہمارا شوہر ٹیپ ٹاپ میں رہے اس کو بھی چاہیے ٹیپ ٹاپ کرے ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ہم ہم نے ایسا پریسرائز کر رکھا ہے کہ وہ سمجھ کی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ٹیپ ٹاپ میں رہے وہ آپ سے کجید بولی نہیں پاتی کہ میں بھی آپ کو ٹیپ ٹاپ میں دیکھنا چاہیے حالانکہ وہ بھی دیکھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کا واقعہ ہے کہ یہ جب بات آئی تو انہوں نے فوراں جواب میں کہا کہ ایسے عورتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے چوروں کو چاہتی آپ اترا دیکھیں اچھے رہیں تو اگر ایسی کسی بیوی کی خواہش ہے تو آپ بھی اس کو سکون پہتے ہیں اور جس طرح سے چاہتی اگر وہ چڑی گئے آتے غلط نہیں ہے تو آپ بھی چیز چاہت میں رہیں واللہ علم بس سوال غلط بات ٹکلی ہو تو معاف کر دینا اس سوال پوچھا گیا آج بھی پورا نہیں ہوتا ہے گئی ہے پوچھا گیا ہے کہ ہر چیز میں سرسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں مکاہ میں میرے فاطمی کیوں کہتے ہیں اس کا ہی پنگا پمچھڑو بھئے ہم روز آنا چاہ پڑھ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تِي رَسُولِ اللَّهِ وَسَطُ الْخَاسَنَةِ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لئے بے سنی لمنہ ہے جب نکاح کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ کے رسول کی مہر کیا ہے اللہ کے رسول کی تو نونو جارہ جارہ شادیہ بھائی اُو تو سب میں مہر رکھی ایک بندہ نہیں پوچھتا معلوم یہ مرد ہوتے ہیں ہشیار عورت ان کی ہشیاری کو وہ پکڑ نہیں سکتی وہ چاہے کسی ہشیاری آنکھ میں آنکھ وہ جو ہشیار بندی ہو پکڑ نہیں سکتی تب سے پہلی بات پہ یہ ہے کہ وہ مہر فاطلی ساری کی ساری اللہ کے رسول کی مہر سے نیچے ہے ہم چاہتے ہیں سختے میں چھوٹ جائیں یاد ہم مہر فاطلی مہر فاطلی مہر فاطلی چاہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں غلطی میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے اس مارٹنس آفنن ہے یہ ہشیاری ہے ہماری جو ہم کرتے ہیں دوسری بات یہ شیعوں کا پریشر ہے ہمارے اوپر شیعوں کا پریشر کی وجہ سے یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے ایسا کر رکھا ہے لہٰذا ہم مہر فاطلی کی بات کرتے ہیں کیوں ان کے بیمارت میں ہے کہ حضور کی ایک ہی بیٹنگ ہے آگے سوال آیا ہوا ہے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے لہٰذا اس پریشر کو بنانے کے لیے آپ کو میں نے دو باتیں بتائی تھی کہ جمعہ میں ہمارے خطیب اتنا پریشرائید ہو چکے ہیں شیعہ کے اس کلچر سے کہ صرف فاطمہ ربی اللہ تعالی آنا پہ درود بھیجا جاتا ہے اور تمام صاحبزادیوں کو نگلیس کر دیا جاتا ہے حضور کی ساری صاحبزادی ہیں ٹھیک ہے فاطمہ فاطمہ بہت چاہتے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے کبھی لوٹ کر لی جائے گا کہا ان اپنی دوسری صاحبزادیوں کے کام میں کہ میں تمہیں تم سب سے زیادہ چاہتا ہوں کیوں دوسروں کو تکلیف نہیں جب اس جملہ آپ نے کہا ہے اللہ کے رسول کی کوئی بیٹیاں ہوں موجود نہیں تھی تقریباً انتقال کر گئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا کہ تو بیرا لفتے جگر ہے اور مجھے کہ بہت چاہتا ہوں ایسا کبھی نہیں آپ نے کیا کہ دوسری بیٹیوں کے دل کو توڑ کر کے اور فاطمہ کو اس طرح سے کہا ہو کیونکہ یہ بھی انصاف کے کہے سلافر تیسری وجہ اگر اس کو فرح فاطمی سنت کہا جاتا ہے کیونکہ رسول نے مہر رکھی ہے لہذا وہ سنت ہو گئی حضور کا کہنا اور حضور کا کرنا دونوں سنت ہوتا ہے کیونکہ مہر باندھی کس نے رسول نے حالانکہ حضور نے مہر باندھی فاطمہ کی حضرت علی کے اسٹیٹس کے مطابق حضرت علی آپ کو پوری کہاں ایک مرتبہ بات بتائی تھی حضرت علی کی شادی کہتے ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے یہاں رہتے تھے زیادہ بیچارے کے پاس پیسے نہیں جب انہوں نے بیٹی سے صاحب دادی سے کہا کہ اپنی بیٹی سے آپ میری شادی کریں دونوں نے مجھا پیسے ہیں شادی کا چوہ کہیں پیسہ کیا ہے وہ کہاں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میرے پاس گھر میں جو ہے وہ ایک کلوار ہے ایک میری ڈھال ہے ایک اور سامان ہے تو انہوں نے کہا ڈھال بیچ دو شادی کرو وہ ڈھال بیچنے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی ہے بڑے مالدار سے انہوں نے چار سو میں خرید دیا وہ چار سو رہا کر کے انہوں نے حضور کو جے دیا اسی میں مہر رکھ دی گئی اسی میں جہد لگے کر آ گئے لوگ سمجھتے حضور نے جہد دیا اسی علی کا چار سو تا بیچا ہوا تھا سامان جسے جہد لیا گیا سمجھے بھی تو اگر میرے فاطمی کوئی کہتا بھی ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں سنت کے خلاف ہے کیونکہ حضور نے سکھ کر دیا لہذا وہ سنت ہو گئی لیکن اس کی پیچھے کہانی بھی ہے اسلام میں پوچھے حلالہ کیا چیز ہے اردوالے حلال کے معنی دعویٰ تمشہیں حلالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے تین طلاق دے گی تین طلاق دینے کے بعد اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتے جس کو طلاق دے ہمارے یہاں مسئلہ کی ہے کہ اگر شادی کرنا چاہتا اسی بیو اسی شہر بیوی پھر تو میں اسے کے ساتھ شادی کرے وہ پھر طلاق دے پھر وہ اقدد گزارے پھر پہلے شہر سے شادی ہو اس کا نام حلالہ ہے اگر یہ تیہ کر کے کیا کہ دیکھ بھائی میں اپنی بیوی کو طلاق دے جی ہوں تین طلاق میرا پھر جل اس کے ہو رہا شادی کرنے کا تو طلاق تو نکاح کر لے کل اس کو چھوڑ دینے کا پھر تین مہین ایک بعد میں شادی کر لوں گا لانت تینوں پر ہے جس کی اللہ کے رسول کی ہے اللہ کے رضو نے برمایا کہ لانا المحلل والمحلل لہو لانت ہو حلالہ کرنے والے پر حلالہ کروانے والے پر لانت تو ہوتی ہے لیکن عمام عظم کا کہنا ہی نکاح ہو جاتا ہے لانت کے ساتھ سمجھے نہیں ایک ساتھ میں سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں بازار میں اس طرح لوگ کر دیتے ہیں کہ مال تجارت میں لگائیں گے اور جب اس کا آپ کا پیسہ جب واپس کریں گے تو دف فیصد یا دیس فیصد رقم زیادہ کر کے واپس کریں گے سراحتاں سود ہے نوت کلنے توٹل سود ہی ہے اور اس ساتھ بازار میں بہت چلنا ہے آپ نے پیسہ دیا کہ میرا دفتہ دار ایک آج نہیں کہہ رہا میں تجارت کرتا ہوں مجھے پیسہ دے دو دس ہزار تم دے دوگے ہم تم کو دو مہینے کے بعد جو تم نے دیا اس کا دس پرسن کیا کریں گے زیادہ واپس کریں گے سود میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے سود ہوتا کیا ہے بینک آلہ کیا کرتا یہ کرتا کہ آپ میرے پاس پیسہ رکھیں گے میں آپ کو فک کے ماؤنڈ بڑا کر دوں گا تین مہینہ چار مہینہ جب بھی نکالو گے وہ چین پرسن پانچ پرسن تو پرسن جو بھی اس نے رکھا کوئی آپ نہیں کیا وہ تھوڑا سود لے رہا تم زیادہ کھا رہا بینک والے تو تھوڑا سود لے رہا تم اس سے زیادہ کھا رہا یہ سراتن سود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں تو ترکیت سلے آپ جو پیسہ لینے والا ہے یا دینے والا ہے پیسہ دینے والے کے پاس پیسہ رکھا ہے تجارت کرنے والے کے پاس پیسہ نہیں ہے تاجر کہتا ہے کہ مجھے پیسہ دے دو میں تمہاری تجارت تمہارا پیسہ تجارت میں لگاؤں گا جو پروفٹ ہوگا اس کا پانچ پرسن دس پرسن ہم دیں گے پروفٹ کا دس پرسن توٹل کا دس پرسن نہیں جو ہم کو انکم آئے گی ہم اس میں سے جو بہت تہہ ہو جائے پانچ سے تکات جو بھی تہہ ہو جائے اس کو تہہ کریں تو اس میں رقم شک نہیں ہے لیکن یہ کہ تم نے دس ازار دیا ہے دس ازار کہ ہم تم کو دس پرسن واپک کریں گے چوٹل سود ہے اور آپ نے فرمایا اللہ کے سول نے سود کا چھوٹا گناہ ابھی ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ جناہ کرے اس کو ہمیشہ یاد رکھا کرے کچھ کہہ رہے ہیں سوال لکھے دیں کان کان لکھے سنا رہا ہوا ہے سوال لکھے دے دے پتہ لکھے اچھا ایک سوال کیا گیا ہے کہ بعض لوگ دس محرم کو دستخان وفی کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے برکت ہوتی ہے ایک حدیث آئی ہے جو عبام ابن تیمی عالی علماء کہنا ہے کہ موضوع ہے اور یہ حدیث جو گری ہیں جس میں وہ خوارج ہے خوارج حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر مانتے ہیں جب حضرت حتین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دل ہوئی تو اس نے دشمنی میں حدیث گری اس خوشی میں لوگ دعوت کرتے ہیں گفتاریت کو ایک دم سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ عنہ کی تیبات نہیں فرمائی ہے جو حدیث آئی دی ہیں توٹل رونگ ہے خوارج کی گری ہوئی ہے اس نے ہوشی آپ دائیں یہ بات پوچھا ہم آدھی بات بولیں یہ پولی بولیں عبداللہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں دفعہ دار روپے دیا کہ میرا انویشمنٹ آپ کریں ٹھیک ہے اتنا کہا تاہی کہ میں تاجر انویشمنٹ کروں گا دونوں بات ہونی چاہیے میں نے غلط کئی بات آدھی کئی دونوں بات ہونی چاہیے کہ بھئی تم کو فائدہ ہوگا تو تم کو دس پرسنگ بھی سرسنگ گئی ہے اگر نقصان ہوگا تو جیسے میرا نقصان ہوگا تمہارا بھی نقصان ہوگا تب ہی وہ تجارت کلاتی ہے کلوہ کلوہ سوتو میٹھا میٹھا دپ ایسی تجارت نہیں ہوتی اتنا آپ نے سوال کیا میری ماں مجھ سے پیسہ مانتی ہے میرے پاس ہیں اگر میں نہ دوں تو کیا گونے گار ہو جاؤں گا دیکھیں سب اجلے ماں یا باپ لڑکے سے پیسہ مانتے ہیں لڑکے کے پاس پیسہ ہے اگر وہ تین چیز کے لئے مانگ رہے ہیں کون کون چیز کہ اس پیسے سے وہ کھانا کھائیں گے اس پیسے سے وہ کپڑا خریدیں گے کپڑا ان کے پاس نہیں ہے اس پیسے سے دھوپ سے بچیں گے بارز سے بچیں گے اگر اس کام کے لئے پیسہ مانگ رہے ہیں پیسہ نہیں دیں گے بنائی قدیرہ ہوگا اور اگر وہ پیسہ مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو ان چینوں کی ضرورت نہیں ہے اور آپ پیسہ نہیں دینا کہتے ہیں جواب نہیں دیں کالتے رہے معاملے کو وہ نظار نہیں ہوں گے لیکن جواب دینے کا پھر بھی حق نہیں ہے چاہتے میں روزانہ مانگ کر رہتے ہیں ہمیں تمہا تمہا کیا بھی ضرورت نہیں یہ جملہ نہیں بول سکتے پرانی مجید کے کہتے ہیں اس میں چوتھی چیز اور بھی ہے تین ہی چیز بتائی چوتھی چیز بھی ہے اگر اس پیسے سے وہ کوئی ترد ادا کرنا چاہے ہیں جو ان کے اوپر قرص کلا آ رہا ہے تو بھی لاغی نہیں کہ لڑکا ان کو کیا کریں اس کو کام دے لکھائے ایک تک اپنے آپ کو سید لکھا ہے جبکہ اس کے پاس سید کا سجرہ نہیں ہے پھر باپ دادا پہ سنتا چلا آ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اگر ایک آدمی سید لکھ رہا ہے سید کا سجرہ نہیں ہے تو جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بولنا جیسے گناہ ہے ایسے ہی نسبت کو دوسری کی طرف گناہ بھی گناہ ہے حدیث میں صورتاً منا بھی آئی ہے کہ ایک آدمی اپنے خامدان کی نسبت کسی دوسری کی طرف سے آپ کے کناتک میں سین طریقے سے نسبت ہوتی اس کو بھی سمجھ لیں آپ کے یہاں جو کناتک میں نسبت ہے ایک نسبت ہوتی ہے گاؤں کے طرف اگر اس نسبت سے کوئی آدمی جائے وہ دھاروار کر ہونے کے بجائے بلگامی لکھنا گا اس میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے اس میں بھی کوئی اندرست دور آدمی ہے دوسری نسبت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں کوئی ایک ایسا سخت گدرا ہے جس کا کوئی پیشہ اچھارا اس لوگ اس کی طرف منصوب ہو گئے کوئی خطی منصوب ہو گیا اس میں بھی کوئی قباط نہیں کیونکہ اس کے کوئی دارت نہیں ہے چیسری چیز پیشے سے منصوب ہے کوئی آدمی نے گھڑ کا کام کیا کوئی آدمی نے سوری کا کام کیا کوئی آدمی نے کپڑے کا کام کیا اس کی طرف منصوب ہو گیا اس میں بھی کوئی قباط نہیں اگر وہ شین کر دے قباط اس میں ہے جو ذات کہلاتی ہے کہ ایک آدمی ایک خاص قبیلے کا آدمی ہے اس نے دیکھا فلا قبیلے کی عدد شہر میں گادہ ہے وہ خاص سے اس قبیلے سے جڑ گیا اس کی منازی شریعت میں آئی ہے اگر کوئی آدمی سید کہہ رہا ہے اور اس کے پاس سید کا سے زیادہ نہیں ہے تو حقیقت میں اس کو پڑیش کرنا چاہیے میں سمیسات رہا تھا ہے مہلو ہم لوگ سید مشہور ہیں شہرہ نہیں ہے ہم لکھتے ہی نہیں کیوں ہمارے پاس شہرہ نہیں ہے لہٰذا ہم نے لکھنا بند کر دیا ہم نے دعا میں نہیں لکھوں گا جو لوگ لکھتے ہیں لکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت موجود نہیں ہے یہ لمبا توال ہے یہ تو دے جی ہے جواز ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اس کو صرف بیٹیاں ہیں ایک بیوی ہے اور دو الگ الگ بھائی کے بیٹے ہیں براست کیسے تخصیم ہوگی یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہے بندہ کہ ایک شخص کی بیٹیاں ہی ہیں بیٹا نہیں ہے نمبر ون دو الگ الگ بھائی کے بیٹے ہیں بھائی بھی نہیں موجود ہے بھائی کے بیٹے موجود ہیں براست پیسے تخصیم ہوگی پوری پروپرٹی کا دو تھرڈ بیٹی کو جائے گا سو روپے اگر اس کے ہیں تو سسٹی سکھ پوائنٹ سکھ کس کو جائے گا بیٹیوں کو جتنی بیٹیاں ہوں گے وہ برابر برابر بانٹ لیں گے وہ جو تھرٹی تھری پوائنٹ سیون بچا ہوا ہے وہ تھرٹی تھری پوائنٹ سیون یہ بھائی کے دونوں بیٹے آپس میں اگر یہ دو ہی بیٹے ہیں تو آدھا آدھا بانٹ لیں گے اور اگر چار پانچ بیٹے ہیں تو یہ اسی جات سے تقسیم کرنے گے تو تھرٹ بیٹے ہو کے جائے گا بچیاں چلا جائے گا بھائی کے بچوں کو یعنی بھتیجوں کو ایک سوال ہو رہا ہے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کی چین بیٹیاں ہیں ایک بیٹی ہے ایک بھائی ہے ورافت کیسے تقسیم ہوگی ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اس کی چین بیٹیاں ہیں تو دو بٹے چین تو تھرٹ جائے گا بیٹیوں کو ایک بیوی ہے ون ایٹ ملے گا بیوی کو ایک بھائی ہے بچیا ورافت چلی جائے گی بھائی کو یہ تو تم ورافت کا مسئلہ ہم سے پوچھ لیتے ہو اللہ کے رضوح نے برمایا کہ میرے میرے امت میں سب سے قہلے لوگ ورافت کے مسئلے کو بھولیں گے کس کو بھولیں گے ورافت کے مسئلے 99% مولوی کو ورافت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے ماں کیوں نہیں معلوم ہے جب تم ان سے پوچھو کہ سب جانیں گے نہ تم نے پوچھنا ہی سوڑ دیا ہے لہذا انہوں نے جاننا ہی نہیں ہے آپ نماز کا مسئلہ پوچھیں کھٹ 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 بتائے گا کیوں روزانہ نماز کا مسئلہ پوچھتے رہتے بہن کو حصہ دیتے نہیں ہو تختیم اپنے مرضی سے بیٹے لوگ کر لیتے ہیں لہذا وہ کوئی پوچھتا نہیں مولانا لوگوں کو معلوم نہیں ہے اگر تم پوچھنا شروع کرو تو ہم اتنے کوشش کریں اور ہم جانے کی کوشش کریں تم کو ایک بندہ مر گیا بتا دیتا ہے ایک کام نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے مہر ادا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا اب باہر کیسے ادا ہوگی اب یہ مہر نہیں ادا کیا ایک کردہ ہے آپ کو معلوم ہے جب اکانی مر جاتا ہے تو ہمارے پاس چار سسٹم ہیں نمبر ون سب سے پہلے مرنے والے کے پیسے سے تجھید و تقسیل کی جائے اگر کوئی بیٹا کہتا ہے نہیں ہم کریں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے مرنے والے کے پیسے سے تجھید و تقسیل کر دی جائے نمبر دو یہ دیکھا جائے کہ مرنے والا کتنا کردہ چھوڑ کر مرا ہے اس کا کردہ ادا کر دیا جائے نمبر تین دیکھیں کہ مرنے والے نے وسیعت کی ہے یا نہیں کی ہے اس کی وسیعت کو پورا کر دیا جائے اس کے بعد جب بچے گا تو آپ لوگ بانٹنی گے گا اس کے بعد جب بچے گا تب وراست آئے گی آج کیا ہوتا ہے پس نمبر پر وراست بچیا خوش نہیں یہ شکم نہیں ہے یہ اس کا آرڈر ہے اسی آرڈر کے پیس ہونا چاہیے ایک سواب میں پچھا میں پوچھا ہے کہ کالا خضاب لگانا جو منع ہے اس کی کیا دلیل ہے ابودعو شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر رمان محصہ ہوگا وہ رہا ہے کہ لوگ کالا خضاب لگائیں گے ابودعو اس کی روایت ہے ہم امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نظر بھی حرام ہے اور وجہ کیا ہے حرام کی دھوکہ دینا ہے چونکہ انجدنا تلاؤ دین اسلام آپ نے فرمایا من غشتہ فلیسہ منہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ امت مسلمہ سے بلانگ نہیں کرتا ہے جب آپ اس قسم کا جملہ فرماتے ہیں فلیسہ منہ تو ہم کو بھی الارت بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے لہٰذا شیسن جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سوال آیا ہے بات یہ حضر آپ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی اس کی حقیقت جا ہے قرآن مجید کے کہا یا یا نبی قل لے ازواجی کا وہ بنا دیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے اپنی بیویوں سے بیویوں کیسے بولتے ہیں ایک کو بولتے ہیں کیا دادا کو اور کہہ دیں گے اپنی بیٹیوں سے بیٹیاں ہیں بیٹی نہیں کہا بیٹیوں سے کہا ہے لہذا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں ایک بیٹی نہیں ہے پوچھا گیا ہے عورت کا بال کٹوانا کیسا ہے عورت جو یہ بال کٹوانا کیوں اس کا بال کٹوانا کیسا ہے دیکھیں یہ مسئلہ پچھلے دس سال سے میں تلاس رہوں اس نے ہمارے یہاں ایک فتوہ معلوم نہیں کیسے دے دیں گیا عورت کا بال کٹوانا حرام ہے حالیٰ کیسے کوئی بات کی جس نے لکھا ہے اتنے دی دلیل نہیں دی ہے ایک عورت کا بات دے ایسے بھی کریں ہلو ایسے بھی کریں چاہ پروبلم ہے ایسے کریں گے ہم بسپ ہو جائیں گے بات نہیں کریں اچھا کیا بات کر رہے تھے عورتوں کا بال کٹوانا یہ ہمارے جو فتوہ ہے کہ عورتوں کا بال کٹوانا مطلقہ حرام ہے بعض لوگوں نے یہ فتوہ دیا ہے لیکن اس پر کوئی دلیل بوجود نہیں ہے میں نے بہت مفصیح سے اس پر رابطہ کیا بغیر مبالغہ کم سے کم سو لوگوں سے مسئلہ پوچھ چکا ہوں اس پر حقیقت کیا ہے عورت اتنا بال نہیں کٹوائے کہ وہ آئی سٹ لگے سیسے سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ عورت بھائی ہے اگر اتنا وہ کٹوائے تو تو شرعی رحال سے اس میں کباہت نہیں ہے نمبر ون اور اگر اس سے دادا کٹا دیا اس میں تو پھر حرام ہے اور حرام کی وجہ بال کٹوائے نہیں ہے حرام کی وجہ ہے منتصبہ بے قوم ان پہوا منہوں کہ جو جس قوم کی مصابعہ تختیار کرے وہ اس کا ایک پر رہے تیسری بات اللہ کے رسول نے صراحہ تنگے فرما دیا کہ عورت مرد ایک دوسرے کی مصابعہ تختیار نہیں کریں اس میں ساری چیز ہیں جیسے لڑکیاں پہن پہنٹی ہیں شرٹ پہنٹی ہیں ساری کی بسے بے داخل ہے کہ انہوں نے ہماری مصابعہ تختیار کی اب ہم کو اللہ نے لڑکا پیدا کیا ہم اتنے بڑے نادام ہو گئے کان بھی سدوارے ہیں ناک بھی سدوارے ہیں گلے میں چین بھی پہنٹے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں اللہ کئی کو ہم نہ لڑکا پیدا کیا ہم نہ بھی گلکی پیدا کرداتا یہ بتا رہا ہوئے سارے کام کرتے ہیں شرم نہیں آتی اللہ نے تجھے لڑکا پیدا کیا ہے لڑکا کی پرے رہے ہیں ناک بھی شدارہ کان بھی شدارہ چین بھی پہنٹا یہاں بھی چین پہنٹا یہاں بھی چین پہنٹا اور پھر ملدہ آپ میں لڑکا ہوں لوگ کا کیا رہ گئے آپ تو سمجھے نہیں سراہتاں حرام ہے اس سوال پیدا ست کا اور آیا ہوا ہے ہمارے والد کا انتقال ہوا ہم دو بہن ایک بھائی ہیں وراسط کیسے تقسیم ہوگی والد کا انتقال ہوا دو بھائی ایک بہن دو بھائی کا مطلب چار حصہ ہوگی ایک بہن کا مطلب دیکھ پوری پروپرٹن کو پانچ سے ڈیوائیز کر دو جو آئے گا وہ لڑکی کا حصہ ہوگا اس کا ڈبن لڑکے کا حصہ ہوگا سوال کیا جائے کہ مسجد سے مال کو اپنے مال میں اس شرط پر ملا لے کہ جب ضرورت ہوگی ہم دے دیں گے ایسا کندہ جائے دیکھ نہیں مثال کتا ہے مسجد میں چندہ آیا چندے میں چندے کی کمیٹی ہے پیسہ رکھا ہوا ہے اب اس کو آدمی کو بزاتے خود ضرورت پڑی یا اس کے دوست کو کسی نے کہا تم دے دو پیسہ جب تم کہوں گے ہم دے جائیں گے مسجد کب تاہی نہیں کر سکتا تو مسجد کا پیسہ ہے اس کو نہ اپنی ذات کے لیے اور نہ اپنے دوست کو لیے کہہ کے لیے دے سکتا کہ تم رکھے ہی ہو بینگ میں تم کو جب در وہ تھو ہم دے جائیں گے تم کو ایک گھنٹہ پہلے بتانا ہم دے جائیں گے ایک گھنٹہ نہیں ایک منٹ پہلے بھی اگر کہے جائیں گے تو بھی جائز نہیں ایک سوال کیا گیا اگر غیر مسلم مسجد میں مسجد کا چندہ دے تو کیا لینا جائز ہے لینا جائز ہے پوچھا گیا ہے تعبیہ داری کے بارے میں آلہ حضرت کا کیا فتوہ ہے آج فتوہ سنا دیا تو دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں تعبیہ داری کے بارے میں آلہ حضرت کا فتوہ حرام کا ہے کہ تعبیہ رکھنا حتیٰ کہ انہوں نے لکھا تعبیہ رکھنا اس کا احترام کرنا اس کو دیکھنا سب میں حرام کیونکہ حرام پر لکھیں اترتے نہیں ہیں سوال کیا گیا سہروں میں بعض جگہوں پر ہندو لوگ پانی پینے کا انتظام کرتے ہیں ان کا پانی پینے کیسا ہے سلاتے بیٹھے میں کہیں وہ گھڑے وغیرہ میں جائز ہے اس سوال کیا گیا والدین کے لابہ اور کس کی اطاعت ہم پر لازم ہے سوال اچھا ہے والدین کی اطاعت تو ہم پر فرد ہے مثال کے طور پر بڑا بھائی ہے مثال کے طور پر دوسرے استدار ہیں کوئی بڑا ہے ادھرے کہا بھئی پانی سو پانی ذرا پلاؤ آپ نے پانی نہیں کلایا وہ نگا نہیں ہوں بالک آدمی کی اطاعت صرف والدین کی اطاعت اس کے پر فرد ہے وہ اتنی حد تک فرد ہے جبکہ شریعت کے خلاف نہیں ہو اس حد تک فرد ہے جبکہ دوسرے کے معاملے میں انترسیر نہیں ہوں یہ دو شرطوں کے علاوہ ہر چیز میں والدین کی اطاعت لازم ہے باقیہ دنیا کسی شخص کی اطاعت اس کے پر لازم نہیں ہوتی ہے سوائے امیر کے جو اسلامی ملک کا امیر ہو اگر اسلامی ملک کا امیر ہے اور وہ کوئی آرڈین انجاری کر رہا ہے یہ اب تو فالو ہم پہر حال میں تو فالو کرنا ہے بچہ یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں یہ بارہ اخلاق ہے کہ ہم بڑوں کے قدر کریں لیکن سوال کیا گیا گناہ کا گناہ نہیں ہوگا بھلا بھائی کہہ رہا ہے شادیفہ نہ دے دے کرو یعنی کرنے کا میں اساں ملنی ہوتا ٹھیک آپ ساں ملنے گئے اسلام والے تو کوئی کر سکتا ہے کوئی ضرورت نہیں کیوں سمجھے نہیں پوچھا گیا یہ صلیف خواجہ صاحب کی مزار پر عورتوں کا جانا کیسا ہے دیکھیں مزار مزار ہے خواجہ صاحب کی مزار ہو یا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مزار ہو ساری مزار مزار ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے مزار پر جانے کے بعد ہم اس ولی سے محرم اور غیر محرم کا پردہ ختم ہو جاتا ہے وہی معاملہ ہے پوچھا عالی حضرت کا اس پر فتوہ نکل کر دیتا ہوں جب عالی حضرت کا فتوہ حرام کا ہوگا تو ہمارے حال دبل حرام ہوگا عالی حضرت سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے تو ایک باتا تو انہوں نے بتایا کہ قبرستان جانا عورتوں کا یہ پوچھتے ہو کہ جائے کے کیا جائے یہ پوچھو کہ لانت کس کی کس کی ہوتی ہے انہوں نے کہا جب یہاں سے جاتی ہے تو لانت میں جاتی ہے جب قبرستان پہنچتی تو لانت میں رہتی ہے جب وہاں سے واپس آتی تو لانت واپس آتی ہے یہ ایک فتوہ ہوتا ہے اور یہ ایک جگہ نہیں کم تک انصطقائی سسکرائی دیکھے نکل کے عالی حضرت میں عورتوں کے بارے اور آپ کو معلوم ہے بیرلی شریف میں ان کی مزار ہے آلہ حضرت کی آلہ حضرت کی مزار کا ایک ایریا باندیا گیا ہے وہاں پر عورت قدم بھی نہیں مار سکتی سکرائی کے پاس جانے تو در کنار ہے اس کی باؤنٹری چیز دی گئی ہے اس باؤنٹری کے اندر کوئی عورت باقی بھی نہیں ہوتکتی ہے بکیہ بزار انہی کے رون افس ہے چل رہی ہیں سمجھے نہیں اچھا اب رہا فوجہ اللہ سے پوچھا کہ آلہ حضرت سے اس کے بارے میں دی کہ آلہ اللہ کی قبر کے جانا کیسا ہے انہوں نے کہا جیسے وہاں جانا آرام ہے یہاں بھی جانا آرام ہے عورت کا قبرستان جانا ہی ناجائز ہے اگر ان کے ندرک ناجائز ہے تو آپ ہماری قیسیت کا اندازہ خود کر سکتے ہیں پوچھا ہے کہ امام دامین بادنا کیسا ہے امام دامین معلوم ہے یہ بعض لوگ شادی واجی میں ایک سکہ باندے رہتے ہیں اس کا نام ہے امام دامین یہ دامین ذوہ سے جیسے نہیں ہے دامین کے مطلب دمانت والے کہ امام صاحب میں جا رہا ہوں شادی کرنے اور سارا پروٹیکشن سیکیورٹی ہمارے دنے ہے وہ پروٹیکشن ان کو دینے کا ہے اس کے نام پہ دامین بندہ ہوا ہے جب وہ شادی ہو جائے گی نکاح ہو جائے گا تو اس پیسے کو کھولا جائے گا پانچ روپے دس روپے کچھ ہوتے ہیں پھر وہ پانچ روپے دس روپے فقیر کو دیا جائے گا کہ امام دامین صاحب نے ہم کو سیکیورٹ رکھا وہ جو اللہ پیدا کیا تھا وہ تو آج کل کچھ دوترا ہی کام کر رہا ہے نا سب سے زیادہ اس وقت پھری کون ہے اللہ ہے کیونکہ کچھ دنیا صاحب آبانے بعد رکھی ہے اور کچھ دنیا جو ہمارے بزرگوں نے مات رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا آج کل بھے آپ گاریوں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے پھلا مدد کرو کوئی جائماتہ کر آرہا ہے کوئی کئی مالی کر آرہا ہے کوئی کئی آوالس کر آرہا ہے تو ساری گاریاں روڈ پر تو ان کی شان سے چل رہی ہیں پرورد جالے علم کو کوئی کام ہی نہیں وہ رب جو کہتا ہے ککلہ یومی ہوا کی شان کہ میں ہر آن ہر آن اس دنیا کو دیکھتا ہوں ورنہ یہ دنیا میں ایسا خلطکار ہو جائے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس رب زلجرال کو سارے لوگوں نے محطل کر کے رکھتی ہے لہذا وہ امام زامین معلوم کون ہے بہت لنبی کہانی ہے وہ ابھی آئے گی لبا جس کو امام زامین کہتے ہیں بعض لو کہتے ہیں وہ حضرت ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہوتا ہے اگر امام زامین تمہارے ہیں تو سب سے پہلے کس کے زامین ہیں اپنے زامین ہیں دشمن آئے تھے دشمن کو ایسے کرتے ہیں ایسے چھو منتر وہ دیکھ لاتے ہیں نا سپائیڈر مین کو دیکھ لاتے ہیں کیسے کمالات دیکھ لاتا ہے ساری بکواس ہے کارخانہ رب کے ہاتھ میں یاد رکھے ریموٹ رب زلجلال کے ہاتھ وہ چلاتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے وہ جانتا ہے کسی کے ہاتھ میں نہ زمانت ہے اور نہ کوئی آپ کو سکر لگتا ہے عورتیں ہیں نا لڑکوں کو کالی بنجی لگا دیتی ہیں کیوں بھئی نظر نہیں لگے جو پیدا کیا وہ تو نظر سے بچا نہیں سکتے کیونکہ پیدا کرنے کے بعد تو محطل ہے آجے کالی بنجی بنجی ہی کالا دھاگہ ہی بچائے گا اب مسلمان ایچے ایسے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کتنا ایسا دھاگہ باندھے ہیں وہ اسی کلر کا میری سنجھ نہیں آتا چا چکر ہے دھاگے میں کتنی قوت آگئی ہے سو فال کا آدمی ہے دو گرام کا دھاگہ کنٹرول کیے بیٹھا ہے چار پانچ چیزوں میں تو حیرت ہے لیمو میں اتنی قدرت ماشاء اللہ اللہ تعالی بچائے مرچہ تو سمجھ جائے یہ تکان بات کا وہ مرچہ حفاظت کر رہا قدو حفاظت کر رہا گھروں کی خود بچارہ سوک جاتا ہے وہ لیمو جو تمہاری حفاظت کرتا گاڑی چاہ گے وہ سوک رہا ہے تمہاری گاڑی کو چلا رہا ہے اچھا میں نے شاہد سے پوچھا وہ لیمو باندھے والی کی گاڑی کیسے لڑی اور بھائی ہماری لڑتوں ہم نہیں باندھے تھے سوال میں آگئی بات کہ اس میں کوئی بریکر نہیں تھا تمہارے پاس تو بریکر تھا وہ گاڑی کیسے لڑی لیمو والی گاڑی کیسے لڑی ہماری لڑا گئے اس لیگے تمہاری لڑا گئے تمہاری کیسے لڑی بھائی آجی وزید بات ہے بات اللہ تعالی حفاظت فرمائے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں جب دلن شادی کے بعد گھر آتی ہے تو اسے قرآن کے نیچے سے گزارنا گزارا جاتا ہے کیا یہ حدیث سے ثابت ہے دیکھیں ایسی بکواس یہ حدیث سے نہیں ثابت ہوتی یہ مسئلہ کس کا ہے یہ مسئلہ اوریت کا ہے کئی مرطہ آپ کو بتا چکا اس کو پڑھ لو قائدے سے یہ مسئلہ اوریت کا ہے قرآن سے گزارنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب تم ناما قرآن کو شونے کلی ہے آج ہی پت تو تمہارا دیجے سے قرآن گزار جائے قرآن تمہارے اوپر رکھ جئے یوپی والے دوست کا نام نہیں بولتے بڑی کتاب حلم آپ کو ہماری بڑیوں نانیاں تھی وہ قرآن کو قرآن نہیں کہتی تھی بڑی کتاب چھوٹے تھے بچ پر ہم بھی بڑی کتاب بولتے تھے پھر بعد میں فندہ سمجھ میں آئے بڑی کتاب کنے کا چھوٹی شفنڈہ اس کے میں یعنی اتنی بڑی کتاب ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکے لئے اب اوپر رکھو جن دکی اپنی مرضی کی تحت گزارو قرآن کہہ ورہا قضیح صندوق قرآن کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے ہم نے اس کو عمل کرنے کے لئے ہم نے اس کو اوپر رکھ دیا اب قرآن کے لئے سے گزار کر کے قرآن کو اوپر رکھ دیا انہوں کپڑا اپنی مرضی سے میں کب اپنی مرضی سے بازار گھوم نے اپنی مرضی سے کیوں کیونکہ جو منع کرنے والے تو اوپر رکھ دیا گیا ہے کون منع کرتا ہے کوئی بھی نہیں منع کرتا شوہر بچارے خود ہیا اور بیوی بن گئے ہیں زیادہ وہ بھی پیٹھ کے رہتے ہیں انہی کی بات کرتے رہتے ہیں بیوی کو کون ناراض کرے ایک تو ٹوٹوٹو بیوی ہے اب اس کو بھی ناراض کر زندگی اپنی برباد کرنا ہے سمجھے یہ معاملہ ہے خوش آگے ہیں مردوں کو چین پہننا چاہیے نہیں سوال یہ ہونا کہ مردوں کو چین پہننا جائے لیکنے میں کب بولا ہوں بھئی پہننا چاہیے مردوں کو چین پہننے کا مطلب ہے وہ ڈیکلیئر کرتے ہیں اللہ 50 پرسن ہم لیڈی ہیں آپ نے ہم کو لیڈا بنایا ہم لیڈی ہیں سمجھے یہ اللہ کے خلاف دعویٰ ہے کہ اللہ ہم کو آپ کا لیڈ مرد بنانا اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم لیڈی بننا چاہتے ہیں خدا کریں لیڈی ہو جائیں ہمیشہ سنیے پوچھا گے مردوں کا ٹائی پہننا کیسا ہے اس کے بعد سمجھے میں مولانا تھا انگریتہ ہے فتوہ نقل کرتا ہوں تین منٹ اور بات کریں گے بکتہ سوال آگلے جمعہ پہ انشاءاللہ یہ مردوں کو جو ٹائی پہننے کے بعد ہے شروع شروع میں جب ٹائی چلی تھی تو یہ اسٹمبل تھا کرشینٹی کا بعض لوگ اس کے بارے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹمبل ہے سلیب کا پھانسی کا جو حضرت آئیسہ علیہ السلام کو دی گئی پھانسی اس کا یہ اسٹمبل ہے لیکن بعد اس کی بڑی تحقیق ہمارے علماء نے کی تو پتہ چلا کہ یہ افواہ ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس کی شروعات یورپ سے ہوئی ہے تو مولانا تھانوی علیہ السلام پھر مسئلہ پوچھا گیا کہ ہمارے علاقے میں کسی یورپ نے کنے خط اکر ان سے یورپ والے نے سوال کیا حضرت سے کہ حضرت ہم اپنے علاقے میں جہاں رہتے ہیں یہاں پر ایک عام دستور ہے چائی پہننے کا حضرت میں چائی پہنتا ہوں تو چائی پہننے کیسا ہے تو مولانا نے فرمائے کہ اگر تمہارے علاقے میں چائی پہننے والا صرف کرشن نہیں ہے بلکہ کومن ہے تو پھر تمہارا چائی پہننے میں کوئی نقطہ نہیں ہے آپ چائی پہننے سکتے ہیں وہ جو مسئلہ ہے کہ آپ کسی قوم کی کسی قوم کے سمبل کو افیار نہیں کریں تو قوم کا سمبل ختم ہو چکا اچھا اب ہندو تان میں بھی یہی ہو چکا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ چائی پہننے والا ہندو ہو یا چائی پہننے والا کرشن ہو اگر یہ ہوتا تو پھر چائی منہ ہو جاتی جیسے لسال دے رہا ہوں سردار کی طرح پگڑی ہے سردار کی طرح پگڑی کوئی بھی دنیا میں نہیں بانتا لہذا کوئی مسلمان اگر وہیسی پگڑی باندے گا تو گونہ گار ہو جائے گا کیونکہ وہ سمبل ہے ان کا شعار ہے کس کا سکھ کا اس سکھ کو آپ اختیار نہیں کر سکتے تائم اس وقت شعار نہیں رہ جیا ہے لہذا پہن جا سکتی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پہننا چاہیے اگر کوئی پہن لے گا تو ہم گونہ گار کا فتوہ نہیں دیتا ہوں اچھا گیا ہے سنی لبات کیا ہے مطب سنت کا لبات کیا ہے سنت کا لبات یہ ہے بابو کہ گھٹنے سے لے کر کے پوری گھٹنے سے لے کر کے ناف تک جھکا ہو نمبر ون مرد کے لئے نمبر دو اس جگہ سے اس جگہ تک کائک نہیں ہو نمبر تین وہ جگہ سے اس جگہ سے ٹرانس پیرل نہیں ہو اللہ کے رسول نے یہ ہمارے لئے حدود بنا دی سنت جب آپ نے پوچھا اب اگر یہ پوچھا جاتے اللہ کے رسول کیا پہنتے تھے تو اللہ کے رسول عموماً دو چادریں استعمال کرتے تھے ایک چادر آپ کے اوپر ہوتی تھی اور ایک چادر آپ کے لنگی کتر استعمال کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے زندگی میں پائجامہ خریدا ہے پائجامہ خریدنے کا ذکر ہے لیکن پہننے کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب خریدا ہوگا تو پہنا بھی ہوگا کر کے حدیث موجود نہیں ہے وہ جو آپ شرعی پائجامہ شرعی پائجامہ بولتے ہیں اس کی وجہ وجہ ہے کہ وہ پائجامہ ہو جو نہیں خریدا ہے لیکن بکیا کوئی لباس شریعت کا سکت نہیں ہے آپ کیا پہنے وہ تمہیں پابندی کریں گسنے سے لے کر کہ ناف تک نہ ٹائس ہو نہ ٹرانسپیرنٹ ہو وہ ڈھکا ہوا ہو بس یہ آپ جو بھی پہنیں گے گنے گار نہیں ہوں گے دو چادر کوئی باندھے گا سندت کو عمل کرے گا سوا ملے گا سندت کا اور کسی دو چادر باندھے والے کو کبھی بھی اس کو جو ہے نا بری نگاہ کے یا اس کو بیک ورڈ سمجھنے والا بھی گنے گار ہوگا یہ بات بھی سمجھ لیں سندت کا مزاق نہیں اُڑایا جا سکتا ٹھیک ہے آخری سوال کہہ کے بات خبر کرتے ہیں کچھ آگے ہیں ہمارے گاؤں کے تالاب سے سال میں دو بار سب لوگ مل کر مشنیہ مارتے ہیں گاؤں کے کچھ لوگ جو بڑے ہیں ان سے مشنیہ لے لیتے ہیں اور وہ مشنیہ جائے ہی کے نہیں ہوتا ہے یہ دادا گیری ہوتی ہے یہ گاؤں میں مشنی آتی ہے تالاب میں اعلان ہو جاتا ہے بھئی جب پانی نہیں کہ اتر جاتا گریری میں تو اعلان ہوتا ہمارے بھی ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے بھئی سلا دن مشنی ماری جائے کی پورا دادا تالاب کے کنار کھڑا ہو جائے گا تو اس میں کہا جو دادا ہوگا وہ بلے گا بھائی داخل ہو جاؤ وہ داخل ہو جائے گی اب اس کے جو دادا کے شیلے ہیں وہ گھومتے رہیں گے کہ کس نے بڑی مشنی پکڑی وہ بڑی مشنی پکڑ کر بچارہ وہ کیا کرتا اسے مشنی چھین لیتا یہ مشنی حرام ہے یہ مشنی حرام ہے کھانا اور اس کا چھیننا بھی حرام ہے انساءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ بات کریں گے اور تقریبت پندرہ بیس سوال پھر رہے گئے ہیں آخر دوانا الحمداللہ